مجلس اعزاء امام حسین ایک ایسا معاشرہ جو گندگیوں میں پڑھ چکا تھا جو فسق و فجور میں پڑھ چکا تھا جس معاشرے کا مسلمان کنفیوز تھا حق و باطل کو پہچاننے میں کہ جب امیر المؤمنین خلافت وراتے ہیں تو اکابر امت یہ کہیں کہ ہم جب علی کی نماز کو دیکھ رہے ہیں ہمیں رسول خدا کی نماز یاد آ رہی ہے جب امام حسین نکلے تو مولا نے کچھ نعرے مارے اور کچھ امام نے شعار بلند کی ہے کہ میں نکلا ہوں اپنے جد کے دین کو احیاء کرنے کے لئے وہ دین جو معاشرے میں برائے نام رہ چکا ہے اور گویا بدن تو ہے پر اس میں روح نہیں ہے دوسرا جملہ فرمایا میں بدعتوں کو ختم کرنے کے لئے نکلا ہوں یعنی کہ ایسا معاشرہ جو کار عبادی انجام دے لیکن نام رسول خدا کا لگائے یعنی آپ تصور کریں کہ ایسا معاشرہ جس میں فتوہ دیا جائے کہ علیہ عزباللہ امام حسین واجب القتل ہے کیونکہ حسین اپنے نانا کی حدیثوں کے خلاف آگے بڑھ رہے ہیں مطلب بیس سالوں میں امام حسین کے صلاح کے بعد ایسی ایسی حدیثیں بنا دی گئی تھیں اور لوگ ان حدیثوں پر بلیو کرتے تھے یقین کرتے تھے جب عراق میں داعش نے خلافت کا اعلان کیا تو یہ حدیثوں کا سہارا لیا کہ بھائی جماعت مسلمین نے ہمارے ہاتھوں پر بیعت کی ہے رسول کا فرمان ہے جو جماعت سے ٹوٹ جائے وہ رافظی ہے یا قد رفظ وہ دین سے خارج ہے اور جدین سے خارج ہو جائے اس کا قتل ہمارے اوپر جائز ہے تفصیل سے میں آیار سیم اس ٹوپک پر پڑھ رہا ہوں یا صرف اشارہ دے رہا ہوں یعنی ایسی سیکڑوں احادیث جو آگ بھی صحیح مسلم صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ کہا کہ وقت کے خلیفے کی مثال ایسے ہے وقت کا خلیفہ گویا زمین خدا پر اللہ کا سایہ ہے کہ کبھی ایسی بستی میں داخل نہ ہونا جہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے خلیفے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے زمین پہ کوئی نیزہ لگا ہوا ہے اگر بیعت کر لے اور بیعت سے پیچھے ہٹ جائے تو فرمایا گلے کو کٹ دینا یہاں تک کہ وہ کوئی بھی ہو اس کا کوئی بھی مقام ہو ایسی ایسی احادیث بنائی گئیں کہ جن کی وجہ سے لوگ خاموش رہتے تھے ایک اسلامی معاشرہ لیکن اسلامی معاشرے میں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر پر پابندی تھی کہ آپ حاکم کا فزق و فجور دیکھو لیکن کا نبی نے فرمایا ہے کہ آپ اس حاکم پہ تنقید نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کو آپ کے دین سے نکال بھی رہا ہے پھر بھی فرمایا کہ اگر آپ نکل بھی جاؤ تو گناہ آپ کے سر پر نہیں ہے اللہ کو کہنا خدایا تو نے کہا تھا کہ حاکم کچھ بھی کرے اس کے خلاف کوئی اخدام انجام نہ دینا تو ایک طرف یہ حدیثوں کی بھرمار نوسری طرف قیام امام حسین کہ امام حسین نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں یہ میرے نانا کی نہ سنت ہے نہ میرے نانا کا فرمان ہے نہ یہ دین خدا ہے وہ خدا جو بندوں کو عدالت کا حکم دے وہ خدا جو بندوں کو نیکی کا حکم دے کیسے ممکن ہے وہ کسی ایسے حاکم کو برداشت کر دے جو اسی خدا کی شریعت کو کیا کرے پامال کرے تو پورے عالم اسلام میں ایک عقیدہ بن چکا تھا کہ حاکم کیسا بھی ہو ہم نے تلوار نہیں اٹھانی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں تیسری خلافت میں چوتھی خلافت میں جنگہ امام حسین میں اس کے بعد آپ کو قیام نظر نہیں آتا بیس سال میں کوئی بندہ نہیں اٹھتا کیونکہ بیس سال میں اتنی پروڈیکشن کی گئی احادیث کی کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا پورے بلاد اسلامی کا عقیدہ بن چکا کہ حاکم کیسا بھی ہو فاسق ہو فاجر ہو یعنی شرعن گناہ ہے اس کے خلاف بات کرنا یا قیام کرنا اب جب عوام نے بات کرنا چھوڑ دی تو فساد عام ہو گیا اب یہ معاشرہ یزید کو ایکسیپ کرنے کے لیے تیار ہے صرف اہلِ کوفہ میں تھوڑا شعور تھا جو یہ زبان پہ تو لاتے تھے لیکن وہ بھی تیار نہیں تھے کہ یزید کے خلاف تلوار اٹھائیں تو امام حسین نے خروج کر کے یہ ساری احادیثوں کو جو رسول خدا کی طرف نسبت دی جاتی تھی اپنے کردار سے بتایا کہ رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اگر کبھی یہ پریشانی کا عالم آ جائے کہ واقعا حق کیا ہے باطل کیا ہے تو فرمایا حسین کو دیکھنا کبھی کہا کہ یہ مت دیکھنا دنیا کہاں جا رہی ہے یا دیکھنا کہ علی ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں تو آج شاید کوئی جوان کہے کہ مولانا اتنی ہزاروں احادیث ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے ہم کہیں سے سیٹیفیکیٹ تو نہیں لاسکتے نا حدیث کی نسبت کبھی امیر المومنیم سے کبھی کسی اقابر اصحاب سے تو ہمیں کیسے پتا چلے تو فرمایا حدیثوں کو پرکھنے کا جو تمہیں اصول دے رہے ہیں وہ قرآن کریم دے رہے ہیں دیکھنا اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت اور قرآن کے نظریہ کے ٹکراؤں میں آ رہی ہے تو فرمایا اسے اپنی جوتے کی نوک پر رکھنا یا دیوار پر مار دینا جن کے اندر یہ بصیرت موجود تھی کہ اتنی اختلافات میں انہوں نے چنا تو امام حسین کو چنا اب مولا فرماتے ہیں یہی بصیرت ہمارے شیعوں میں بھی ہونی چاہیے ہم نے کہا پہلی صفت اصحاب امام حسین کی صفت بصیرت تھی وہ اصحاب باب بصیرت تھے وہ حق و باطل کو پہچانتے سے کہ ایک مولا کا صحابی ہے یزید ابن صبیت دس بیٹے تھے اس کے دو بیٹوں نے باپ کا ساتھ دیا کہ ہم آئیں گے امام حسین کی مدد کریں گے ایک بیٹا عبداللہ ایک بیٹا عبیداللہ زیارت ناہیہ پڑھیں گے اس میں امام زمانہ اس شہید وزرگوار کو سلام کرتے ہیں کہ سلام علی یزید ابن صبیت وعلی ولدہ عبداللہ و عبیداللہ شہید برائر یہ کربلا کا شہید ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ کے راستے میں امام حسین کے ساتھ آ کر ملے ہیں سب آشور لشکر امام میں بیٹھے ہیں ساتھ نہیں دیتے یہ وہ تھے جو اصحاب باب حسیرت تھے جن کو پتا تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے تو ہم نے کہا پہلی صفت اصحاب امام حسین کی صفت باب حسین کی صفت باب حسین ہونا ہے کہ انسان جتنا بحسیر ہوگا وہ فتنوں سے بچے گا انسان جتنا قرآن کے اصولوں کو پڑھے گا وہ ایسی غلط احادیث سے بچ پائے گا اور اپنے ایمان کو بچا پائے گا تو یہ فرش عزا امام حسین ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لئے ہے فرمائے مؤمن باب حسیر بن اصحاب حسین کی طرح دوسری صفت جو ہم نے بتائی وہ تھا ایکسپٹنس و ولایت جب تک علی کا چہنے والا کمپلیٹلی ولایت کو ایکسپٹ نہیں کرتا آپ کو یہاں مختلف اہل بیت کے ماننے والے ملیں گے کوئی سیکلر ہوگا کوئی لبرل ہوگا کوئی دس دن والا شیعہ ہوگا کوئی دو مہینے والا شیعہ ہوگا کوئی صرف کالے کپڑے پہنے گا اس کے بعد اس کا کردار اس کی رفتار اہل بیت کے عمل سے نہیں ملے گی تو فرمایا نہیں اگر شیعہ بننا چاہتے ہو اگر اس ولایت کے نیٹورک کا حصہ بننا چاہتے ہو تو ہمارے وجود میں کمپلیٹلی ایکسپٹنس و ولایت ہونی چاہیے کہ واقعاً آج میرے مولا اگر مجھے کچھ بھی کہیں کہ میں کرنے کے لئے تیار ہوں کیا میرے اندر اتنی سکت ہے کیا میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ اپنا سب کو جو اپنے امام پہ قرباد کر سکوں وہ کب ہوگا جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ جمال عمل کرے گا جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نوجوان عمل کرے گا نماز پہ پابندی کرے گا یہ خاتون ہجاب پہ پابندی کرے گی یہ جوان اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے گا اپنے قدم کو کبھی ایسی جگہ پہ جانے نہ دے گا جس سے اس کا امام وکیہ ہو جائے ناراض ہو جائے تو فرمائے جب تک کمپلیٹلی ایک سیپٹم سو ولایت نہیں آتی شہدہ اے کربلا پوری رات انتظار میں ہیں جناب قاسم کی والدہ اے گرامی اب دنیا کی مائیں تو بچوں کے لیے جاگتی ہیں کہ بچہ بچ جائے میں دنیا سے جاؤں تو چلی جاؤں جب کسی انگریز خاتون نے کربلا کا واقعہ پڑھا کا مجھے سمجھ نہیں آتا ماں کبھی نہیں چاہتی کہ بیٹا مر جائے لیکن یہ کربلا کی ماں بڑی عجیب ہے جسے پتہ ہے کہ جہاں بیٹے کو بھیج رہی ہوں وہاں تیر و تبر ہیں وہاں تلوار ہیں بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن یہ کسی ماں ہے جو بیٹے کو کریے میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ یہ کہیں کہ اس نے فلاں کا دودھ پیا ہے یا ماں کے دودھ کا اثر ہے کلائے سے لڑنا جیسے تمہارا بابا حسن لڑا کرتا تھا یعنی ماں تمنا کر رہی ہیں جناب رباب خیمے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ مولا میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے تلوار نہیں اٹھا سکتا اکبر میدان میں جائے گا قاسم میدان میں جائے گا انہوں محمد میدان میں جائے گا لیکن میرا بیٹا چھوٹا ہے امام حسین حوصلہ دے رہے ہیں رباب کل میں تمہارے اسکر کو اپنے اکبر سے آگے بڑھا دوں گا یہ کربلا میں ولایت بزیری ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جناب حجرد نے عدائے سر کٹا دیا بیٹے قربان کر دیئے بھائی شہید ہو گیا آٹھ ساتھی قربان کر دیئے ولایت بزیری کے خاطر تو اس مکتب میں اگر رہنا ہے تو ایکسپٹنس و ولایت کمپلیٹ ہونی چاہیے جس طرح اصحاب امام حسین میں تھی کیوں بارہ روایتیں ملتی ہیں چھتے امام سے کہ ہے کوئی جو تنور کے اندر چلا جائے ہے کوئی آگ کنگارہ ہاتھ پہ لے لے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن بعد جب تنور کی آئی سارے پیچھے ہٹ گئے بعد جب جان دینے کی آئی سارے پیچھے ہٹ گئے بعد جب نبی خدا کا وہ صحابی جس کو رسول نے کہا تھا اتنی مال کی دعا نہ کر کہ یہ نہ ہو جائے تو مجھ سے دور ہو جائے سالبہ لیکن یا رسول اللہ دعا کیجی اللہ مجھے مالدار بنائے بڑا شوق تھا اس کو مالدار بننے کا رسول خدا پر جب اسرار ہوا تو نبی نے دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کیا کہتے ہیں اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا اس کا کوئی وارث نہیں تھا اور اس کی ساری ملکیہ سالبہ کو مل گئے اب اس نے کہا کہ شہر کے باہر فارم ہاؤس بناوں گا وہاں جا کے رہوں گا وہ بندہ جو ڈیلی رسول خدا کی نماز میں آتا تھا باہر گھر بنایا وکریہ بنی مال و منال بنے اب اس نے مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیا یہاں تک نبی نے کسی کو پھیجا زکاة لے کر آو کہنے لگا ہم کو یہودی ہیں کہ جزیعہ دیں کہ یہ جزیعہ نہیں ہے یہ زکاة ہے یہ حق دین ہے دینا پڑے گا کہ جا کر کہو بڑی مشکلات کے بعد میں امیر بنا ہوں اب ساری دولت دے دوں رسول خدا نے پھر آنکھوں میں آنس موائے کہ وائے ہو سالبہ پر وائے ہو سالبہ پر میں نے کہا تھا مالدار ہونے کی دعا نہ کر دور ہو جائے گا ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے ہر انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے حضرت موسیٰ کے قزن ہیں جناب قارون دیکھئے جہنمی بن گیا قارون پہلے بڑا نیک تھا پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ گھمتا تھا لیکن اس کے بعد کیا بنا مال و منال کی دولت کی وجہ سے حضرت موسیٰ سے ٹوٹ گیا تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے میری کمزوری کیا ہے تو جب تک کمپلیٹلی ایکسپٹنس و ولایت ہمارے وجود میں نہیں آتی ہم کبھی بھی صفات اصحاب اہل بیت کو پیدا نہیں کر سکتے تیسری صفت سارے اوہل الخیرات اے مومن جتنا ہو سکے کار خیر میں جلدی کیا کرو یہ مت کہو کہ مثلا نماز پڑھنی ہے قضا نمازیں ہیں تو دو دن کے بعد پڑھوں گا فلاں کے لئے کوئی قرضہ ہے تو وہ چار دن کے بعد دوں گا ارے بڑا ہو جاؤں گا تو نیکیوں کو انجام دوں گا ابھی تمہیں جوان ہو فرما نہیں سارے اوہل الخیرات یہ آپ کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا کہ کربلا میں ہر نے صحیح ٹائمنگ پہ فیصلہ کیا جناب وحب نے صحیح ٹائمنگ پہ فیصلہ کیا کہ یہ تعجب کا مقام ہے کہ ایک وہ حبیب ابن مظاہر جو اسی سال کا عابد ہے اتنی نمازیں اتنے روزیں اتنی عبادات انجام دی ہیں اور وحب کل بھی دو دن کے اندر وہ مقام پا جاتا ہے جو حبیب کو مقام مل جاتا ہے حبیب کی طرح شہید ہو جاتا ہے مطلب جو سفر حبیب نے اسی سال میں تے کیا وہ سفر وحب کل بھی نے دو دن میں تے کر دیا وہ سفر جناب حر نے ایک دن میں تے کر دیا وہ سفر جناب زہر نے چند دنوں میں تے کر دیا یہ ہماری ٹائمنگ ہے کہ ہم کس وقت کون سا فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک ہی آن کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کو چہنمی بناتا ہے انسان کو جنتی بناتا ہے تو فرما جہاں تجھے خیر نظر آئے اس کی طرف دوڑو بعض اوقات کلمے نے تفصیل سے پڑھا کہ جوانوں کو نہیں پتا ہوتا خیر کیا ہے شہر کیا ہے بعض اوقات وہ خیر کو شہر سمجھتا ہے شہر کو خیر سمجھتا ہے تو جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے کلسٹرول کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے چربی کا مسئلہ ہے بی بی کا مسئلہ ہے اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لئے کون سی غزہ شہر ہے کون سی غزہ خیر ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ جناب مثلا چربی والی چیزیں نہ کھاؤ یہ آپ کے لئے شہر ہے آپ کو اٹیک آ سکتا ہے شگر کا مریض ہے تو اسے ڈاکٹر بتائے گا جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ اسے بتائے گا کہ یہ چیز کھاؤ اور یہ چیز نہ کھاؤ یہ تمہارے لئے خیر ہے یہ تمہارے لئے شہر ہے اہلوبیت علیہ السلام وہ ازوات مقدسہ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خیر کیا ہے اور شہر کیا ہے کونسا کام انجام دینا چاہیے کونسا کام انجام نہیں دینا چاہیے تو کبھی کبھی ہماری نسلیں ہمارے بچے فرما شہر دیکھو ابتدا میں شہر کا گلہ کاٹ دو ابتدا میں شہر کو ختم کر دو تو کبھی بھی شہر اکبر کی طرف نہیں وڑھوگے مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے اس نے کوئی غلطی کی اب ماں یہ کہے کہ بچہ چھوٹا ہے غلطی کی تو کیا ہوا مولانا ابھی تو بچہ ہے لیکن اگر آپ اسے چھوٹی غلطی سے نہیں روکو گے یا غلطی کے لیے نہیں سمجھاؤ گے کل جا کر یہ بڑی غلطی کرے گا آج چھوٹا سا حرام کیا اگر اس حرام پہ تنبیح نہیں کی کل جا کر بڑا حرام کرے گا ہمیشہ گناہ چھوٹی جگوں سے شروع ہوتا ہے ایک بندہ پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے پھر بڑی چوری کرتا ہے پہلے ایک بندہ ظلم حیوان پہ کرتا ہے پھر جا کے انسان پہ ظلم کرتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت بھی سی طرح ہونی چاہیے جس طرح حلویت علیہ السلام کرتے تھے تو خیر و شر کی پہچان اپنی نسلوں کو یہ بتانا کہ بیٹا خیر کیا ہے بیٹا شر کیا ہے جب تک خیر و شر کی معرفت نہیں ہوگی تب تک انسان اپنا کردار اصحاب حسین کی طرح نہیں بنا سکتا اصل بات پڑے محمد وعالی محمد